اسلام علیکم لرن فارسی ویلی برار میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک چھوٹی سی سٹوری جو کہ فارسی کے اندر ہے اس کو پڑھیں گے تو اس کا نام ہے در ایران یعنی ایران کے اندر تو اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے اسم من میرا نام حسین است حسین ہے اسم خواہرم فاتمہ است اور میری بہن کا نام فاتمہ ہے فاتمہ ہی کہتے ہیں فارسی میں میں اس کی ہائلائٹ کا کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آسکے ہم اہل لبنان کے رہنے والے ہیں ہمارا جو باپ ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ مادر ما استاد دانشکا است اور جو ماں ہے وہ دانشکا یعنی یونیورسٹی میں استاد ہے ہم اس وقت ایران کے اندر ہیں یا رہتے ہیں من و خواہرم طلبی جامیت المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کہ میں اور میری بہن جامیت المصطفی میں طلبہ ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ہیں من در مدرسے مہدی المہدی درسمی خانم میں مدرسے مہدی میں درس پڑھتا ہوں و خواہرم در مدرسے بنت الحدی درس میں خانند اور جو میری بہن ہے وہ مدرسے بنت الحدی میں درس پڑھتی ہے ما زبان فارسی میں خانی میں زبان فارسی پڑھتا ہوں خواہرم کتاب اول میں خانند وہ جو خواہر ہے یعنی بہن ہے اس کی وہ کہہ رہا ہے کہ میری بہن کتاب اول یعنی پہلی کتاب پڑھتی ہے اور میں دوسری کتاب پڑھتا ہوں من یک جامدادی بزرگ دارم میرے پاس ایک بڑی جومیٹری ہے درجامدادی من مداد میری جومیٹری کے اندر ایک پینسل خودکار یعنی بالپین مداترہ شاپنار خاتکش یعنی سکیل پاکھن یعنی اریزر و اور وجود دارد ٹھیک ہے رکھتے ہیں یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا خودکار پینسل شاپنار سکیل یہ کس میں ہیں یہ وجود رکھتے ہیں اس جامدادی میں ٹھیک ہے جامدادی جومیٹری ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹپ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہے کہ یہ جو خواہرم خواہرم کہتے ہیں خواہر من ٹھیک ہے خواہر من ہے یعنی میری بہن یہ ہم ویسے کہیں کہیں جگہ پر یہ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے خواہر ٹھیک ہے خواہر مطلب بہن تو اس کو جیسے انگلیش میں contracted forms ہوتی ہیں یعنی اس کو ملا کر لکھ دیا جاتا ہے جیسے کہ want will not ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح ہے یہ تو خواہرم یعنی خواہر من خواہر من کو جگہ ہم کیا کر دیتے ہیں خالی خواہرم لکھ دیتے ہیں وجود دارد یعنی ہست ہے اس میں ہے اس کی جگہ ہست بھی رکھ سکتے ہیں یعنی پاکون ہست یہ وجود دارد کو چھوڑ کر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ نہیں لکھنا ہے تو ہم وجود دارد لکھ سکتے ہیں یعنی کافی سارے ہمارے پاس options اس میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو وجود دارد ہے نا یہ اس کی جگہ پر ہے ہست یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ پاکھون ہست ہست تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کا جو لنک ہے یہ پکچر کا یہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور پریکٹس کریں اور اس میں سے جو جملہ آپ کو پسند آیا ہے یعنی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس میں مان حسین اپنا نام کامنٹ باکس میں سمجھ آئے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آ رہے لیکچرز جیسے کہ یہاں پر ہے اس میں مان حسین اصطاب بتا سکتے ہیں اپنا نام اس میں مان علیہ استحمد استی کی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ